السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام اسمت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی اے آئی او یو امید ہے تمام سنس خیریت سے ہوں گے آج کی یوٹیوب کا صدق اپورٹنٹ ویڈیو ہونے والی کیونکہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے جو ریزلٹ اناؤنس کیا ہے اس کے ادر کا صدق ایسے طلبہ بھی ہیں جنہیں کے پچاس پرسنٹ نمبر ہیں یا پچاس پرسنٹ سے زیادہ نمبر ہیں پھر بھی یونیورسٹی نے ان کو فیل کر دیا تو ایسے پرسنٹ نے کیا کرنا ہے جنہیں کے پچاس سے زیادہ نمبر ہیں یا پچاس نمبر ہیں تو آج کی سوڈی کے اندر اسی حوالے سے آپ کو شارٹ کٹ میں سمجھایا جائے گا آپ لوگ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چینل پر سبسکرائب کر دینا ہے کوئی سوال ہے جنہیچے کمنٹ کر دیجئے گا بغیر آپ کو ٹائنگ ویسٹ کرتے ہوئے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلے انس انس کے لئے اپڈیٹ جن کو ابھی تک نہیں پتا کہ یونیورسٹی نے بی اے بی کام اسوسییٹ ڈگری کے جو ریزالٹ ہے سمسٹر آٹم دوہزار اکیس کا اس کو اناؤنس کر دیئے ہے اناؤنس کرنے کے بعد یونیورسٹی نے اس دفعہ پہلے تو یہ ہے کہ کام زیادہ لیٹ ریزالٹ اناؤنس کیا تھا اور معلومات یہ مل رہی تھی کہ اس دفعہ جو ریزالٹ ہے وہ یونیورسٹی صحیح طریقے سے اپلوڈ کریں گے ان کے ریزالٹ کے اندر کوئی بھی مسئلہ نہیں آئے گا لیکن پہلے کے بعد اس وقت اس کے اندر بہت ہی زیادہ مسئلے آ رہے ہیں اور ایک کامن مسئلہ جو کہ یونیورسٹی ابھی تک ٹھیک نہیں کر رہی وہ یہ کہ علامہ اکپال اپنی ویڈیو کے جو بچے ہیں جو بی اے بی کام اسٹیڈی کر رہے ہیں ان کے پچاس نمبر ہیں یا پچاس سے زیادہ نمبر ہیں پھر بھی ان کا سبجیکٹ کے ادر ایف لکھا ہوا ہے یعنی کہ فیل لکھو ہے تو ایسس نونس نے کیا کرنا ہے میں نے آپ کو پہلی بھی انفارم کیا تھا کہ آپ کو ایک سبجیکٹ پاس کرنے کے لیے دو شرط جو ہیں وہ مکمل کرنی پڑیں گی دو اس کے کمپوننٹ ہوں گے فار ایسیمپل کے پہلا کمپوننٹ یہ ہے کہ آپ کے پیپر میں سے پچاس نمبر ہونے چاہیے لازمی اگر پیپر میں سے پچاس سے ایک نمبر بھی کم ہے تو آپ اس کے اندر فیل کر دیے جائیں گے اب بھی کچھ ایسی نونس ہیں جن کے پیپر میں پچاس نمبر ہیں پچاس سے زیادہ نمبر ہے لیکن پھر بھی ریزائٹ کے اندر فیل شو ہو رہا ہے تو ایسی نونس نے کیا کرنا ہے ایسی نونس کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اسائیمنٹ کے نمبر نہیں لگے ہوئے فار ایسی نونس کے پیپر میں سے پچاس نمبر حاصل کرتے ہیں تو اس کے جو سیونٹی پرسینٹ ہے وہ تھرٹی فائی پرسینٹ نمبر بنے گے یعنی کہ پینتیس نمبر بنے گے تو پھر آپ کو اسائیمنٹ میں سے پندرہ نمبر چاہیے ہوں گے تو پھر آپ کو پچاس نمبر ملیں گے تو آپ کو فاس کیا جائے گے یعنی کہ پہلی شرط یہ ہے کہ پیپر میں سے پچاس نمبر ہونے چاہیے اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کے مجموعی طور پر یعنی کہ اسائیمنٹ کے نمبر بھی ملا کر اور پیپر کے نمبر بھی ملا کر آپ کے پچاس نمبر ہونے چاہیے تو ہی آپ کو ریزالٹ کے اندر فاسٹ کر دیا جائے گا لیکن اس دفعہ جو ریزالٹ ہے تو اکثر جو طلب ہیں ان کے اسائیمنٹ کے نمبر نہیں لگی ہوئے تو ایسٹرونس نے کیا کرنا ہے اس کے حوالے سے میں علاقے سے آپ کو ایک ویڈیو بنا کر سمجھا دوں گا جنس کے اسائیمنٹ کے نمبر نہیں لگے انہوں نے کس طرح اسائیمنٹ کے نمبر لگوانے ہیں تو ایسٹرونس جن کے پچاس اوپر نمبر ہیں وہ یہ چیک کریں کہ ان کے اسائیمنٹ کے نمبر لگے ہیں یا نہیں لگا اگر نہیں لگے تو لگ جائیں گے ٹینشن نہیں لینی اور اگر لگی ہوئے ہیں پھر بھی فیر ہے تو وہ ریزرٹ ان کا اپڈیٹ کر دیا جائے گا اور جن سنس کے پچاس سے کم نمبر ہیں وہ فیر ہیں ان کو ری ایڈمیشن کروانا ہی پڑے گا تو امید ہی بیوڈو آپ کا اچھی لگی ہوگی پچاس نمبر کے حال سے تمام بات ہے آپ کو مینے کلیئر کر دی ہوں گی کوئی سوال ہوں نہیں چاکہ کمینٹ کر دی جگہ تو آپ کی سوٹ یہی پر اینٹ کرتے ہیں مجھے دی جگہ اجازت اللہ